ویچی جنتان دے عجب نظارے ہونگے اوٹھے رحمتان دے چالے دے فوارے ہونگے گنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رین لئی جابانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے ویچی جنتان دے عجب نظارے ہونگے داڑی مچھے کو وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الگور مہدسات وکل مہدست بدا بدوات زلالہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل عبراہیم انکا امید مجید رب شرح لی سدری ویسر لی امری وَهْلُ الْغُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْكَهُ كَوْلِي اللہم انفعنا بما وَقَلِّمْنَا مَا يَنْفَهُ وَقَلِّمْنَا مَا يَنْفَهُنَا وَزِدْنَا إِلْمًا اللہم رَبِّ ذِدْنَا إِلْمًا رَبِّ ذِدْنَا فَحْمًا رَبِّ ذِدْنَا أَمَلًا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْزِئُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا اَوْكَمَا قَالِ صدق اللہ العظيم اللہ سبحانہ وتعالى دی حمد و سانا جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباد مطابق رزق عطا کرنے والا میرا توڑا خالق و مالک اکیل لئیے اندہ کوئی شریک نہیں اور رب وحدہو لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المتقین امام المجاہدین امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے توڑے دلانی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ متحرہ عالی و بالات درود و سلام دی امام بارشہوں واجب الاحترام دوستو بزرگو بائیو بچےو لائک سات احترام معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماہو بہنو آج دا خطبہ جمعت المبارک رمضان المبارک دا الہدائی خطبہ جمعت المبارک ہے بائیو پھر علمہات مقدرانال نصیبانال اللہ نے نصیب فرمانے نے کہ اگلے سال شاید کے اسی زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا رمضان دا آخری خطبہ ہے اور اس خطبے نو بڑی پیار محبت بیدار اشیاروں کے اور بازوقوں کے ایمان دا جذبہ لے کے سوادی نیتنل بیٹھ کے سیمات کرنا ہے اللہ مالک العلام اپنے دربار اندر ساٹھی حاضری قبول فرما کے اللہ شرف قبولیتنل نواز کے ذریعہ نجات بنا دیں آمین میں دوسرہ عباب دے سامنے جو مقام پڑے ہے اس مقام علی شان اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے اپنے پر غزیدہ بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن آواز دے اللہ نے جنتاں تیار کی تھی ہیں میرا الویدائی خطبہ جمعت المبارک دا عنوان ہے جنت کی نعمت ہے ایک عنوان اس وجہ تو رکھے ہے کہ اللہ دے فضل الرحمت دے نال اہل ایمان نے مسلمان مردان نے عورتانے نوجوانہ نے بڑے ذوق اور جذبنال ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھے نے یہ دنیا دا بھی دستور ہے جو بندہ محنت کر دا ہے مزدوری کر دا ہے پھر آخر دے کو اس نے اس دی اجرت دیتی جاندی ہے وہ دی محنت دا سلح دیتا جاندہ ہے رمضان مبارک دے روزے رکھے نے بلکل آخری ایام نے چار یا پنج روزے باقی نے تو اللہ ملک العلام کو لوگ اسی اجرت لینی ہے اجرت رب العالمین کو لو اسی لینی ہے تے جنت الفردوس لینی ہے رب کل لینی جنت ہے تے سب تو بڑی کامیابی فمنزع زیہ آنی نار وعدخیل جنت فقد فاز اللہ فرما دینے او بندہ دنیا اندر آخرت اندر سب تو بڑا کامیاب اگر بندہ تسی دیکھنا ہے اس نو دیکھ لو کہ قیامت والے دن جس بندینوں میں رب نے جہنم تو بچا لیا تھے اپنی جنتا حق دار بنا دی تھے اللہ سانو انہ چو شامل فرما اللہ اے تیرے بندے روزے دی حالت اندر نہیں ماما بہنا موجود اللہ سانو سارے انہوں بغیر حساب تو جنت دے داخل نصیف فرما تو میں چونکہ ٹائم بڑا اتشار نہ لندہ ہے میں کسرت نہ القرآن پڑھا اور جنت دیا نعمتہ تُس حباب نے دکھا اے موجودہ انتخاب اس وجہ تو بھی کیتا گیا ہے اللہ مالک العلام نے جو اپنے ایمان والے بندے تے بندیاں واسطے جنت تیار کی تھی نا تو جدو اسی جنتی نعمتہ دیکھا گے کہ رب نے اینیا عظیم نعمتہ اپنے اہل ایمان بندیاں واسطے تیار کی تھی نا اینیا آلہ نعمتہ اینیا بے مثل پہ بے مثال نعمتہ جدو انسان سنے گا جنتی نعمتہ دے بارے تو جنت نو حاصل کرن واسطے اور ذوق پیدا ہوئے گا جنت نو حاصل کرن واسطے اور شوق پیدا ہوئے گا جنت نو حاصل کرن واسطے اور نیک اعمال کرے گا نیک عامال اندر سبقت لے جائے گا میرے بھائیو تشی قسمتہ والے ہو تشی مقدرہ والے ہو کہ رب نے رمضان المبارک دے سانو کے روزے زندگیاں اندر عطا فرمائے پھر رمضان المبارک دے خطبات جمعت المبارک بھی سمات کرندا اللہ مالک العلام نے شرب بکشے آئے ورنہ دیکھو کئی لوگ ایسے نہ روزے دا خیار رکھ دینے نہ جمعت المبارک دا کوئی فکر ہے اور میرا رب اپنے کارندر اونا نوی بلند ہے جننہ نال رب نو پیار ہوئے اور اگلی بات تشی اللہ دے مہمانو اے رب دے کارندر بیٹھے رب دے مہمان جے عام کسی انسان تے مہمان نہیں تشی مہمانو عرش والے خالی کو مالک دے اسی رب دے مہمانا میرا رب میز بانی کرندہ حق ادا کردہ ہے میرا رب میز بانی کرندہ حق ادا کردہ ہے اور حق ادا کردے گا تو میں دسنا چانا جنتی یا نعمتا اللہ نے اہلی ایمان واسطے تیار کی تیانے پہلی بات ذرا بڑی توجہ کرنی ہے توڑی سارے اندھیا نظران صرف میرے والوں تسی میں نو دیکھنا ہے میں تانو دیکھاں تے اکھاں چاکھاں پا کے میں گل کرانے تسی سمات کرو تاکہ میں نو بیان کرندہ پتہ آئے تانو سمات کرندہ تاڑی توجہ میری طرف ہونی چاہی دیئے دنیا اور آخرت دیا نعمتا اینا اندر زمین و آسمان دا فرقے ایک ہے دنیا دیا نعمتا دوسرا ہے اخروی نعمتا دنیا دی جڑیاں نعمتانے اوہ ہمیں شاہ رہنوالیاں نہیں اوہ دائمی بل اوہ دائمی نہیں ہمیں شاہ رہنوالیاں نہیں تے جڑیاں جنتی نعمتانے اللہ نے جنت اندر جنتیاں نو نعمتان اطاک کرنیاں نے اوہ دائمی یہ ہمیں شاہ رہنوالیاں نہیں اوہ مکنیاں نہیں دنیا دی نعمت انسان تگو دو کردہ ہے مینطہ کردہ ہے سال کھپندہ ہے کئی سال لگندہ ہے اس مقام دے پہنچدہ ہے کہ کامیاب ہوندہ ہے مقام پا جندہ ہے لیکن اس انسان میں جو مقام ملے ہے دنیا ہم در جو نعمتہ ملیا نے وہ نعمتہ نے آرزی یعنی انسان دنیا تو ٹور گیا تے نعمتہ تو محلوم ہو گیا لیکن جنتیہ نعمتہ ایسیہ نے سیال کو ٹبا لیا دوستہ بزرگہ مائے بہنے جنتیہ نعمتہ ایسیہ نے جو ایسیہ اصل کرنیا نے جو رب گلو جنتیہ نعمتہ لینیا نے اور انشاءاللہ اللہ نے عطا کرنیا نے بولو رب نے عطا کرنیا نے ایسی لین والے رب بولو عطا کرنے والے ایسی سوال کرنے والے ایسی منگن والے رب عطا کرنے والے وہ نعمتہ انشاءاللہ اللہ سنو عطا فرمائے گا جنتیہ نعمتہ دائمینے ہمیشہ رہنوالیاں نے میں نہیں کہا رہا آؤ میں اللہ دا قرآن پہلے پڑھا رب دا قرآن پڑھا تاکہ تانوش سمجھ آ جائے جنتیہ نعمتاں اینیا دہمیدے ہمیشہ رہنوالیاں نے سورہ واقعہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جنتی لو داندہ تذکرہ فرمایا ہے جیدو جنتی جنتے چلے جانگے نا تیرہ بنے سجیا تھندر نامہ عمال دینا ہے اللہ سارے انہوں نصیب فرما دے سارے انہیں مل کے آمین کہنا اللہ ساب انہوں نصیب کر دے اس تو بڑی دعا ہی نہیں جن دے سجیا تھندر نامہ عمال آگیا بیڑا پار ہو گیا اللہ ساب انہوں عطا کر دے اللہ ساب انہوں سجیا تھندر نامہ عمال نصیب فرما دے اللہ جنہ انہوں الٹے تھندر نامہ عمال دے نے یار اللہ سادھا نام انہاں اندر شامل نہ کریں اللہ سانو انہاں سفہ اندر شامل فرما دے جناتِ قیامت والے دن تو راضی بھی ہو جانا ہے تے سجے ہاتھ اندر ناماں مال بھی نصیب فرما دے اور اللہ نے فرمایا اے دائمی نعمت آنے جنت دیا دنیا دیا نعمت آارضی اے تھے ایک جملہ بیان کرنا تے قرآن پڑھا دنیا دیا آارضی نعمت آنے تے چفی کے ہنڈے اسی محنت کرنے ہاں جس نعمت آنے دیا سانو پتہ ہی نہیں کہ ایسی ہنڈانیاں بھی کہ نہیں اغلیا نعمت آنے مکنیاں نہیں انسان کتنا بے مفائے جڑیا دیمی نعمت آنے انہاں واسطے میند کوئی نہیں جڑیا آرضی نعمت آنے انہاں واسطے انسان چو بھی کہنے پہ کھا پتا ہے بندیا ذرا توجہ کر اے جنتی نعمت آنے دائمی نے میں قرآن پڑھا مالا فرما دینے ایمان والے ہو جنتیاں نعمت آنے دائمی نعمت آنے ہمیشہ رہن والیاں فرمایا واسواب الیمین ما اسواب الیمین فی صدر مخلود وطلہ منزود وزل ممدود ہوا مائم مکسوب وفا کی حدن کسیرہ وفا کی حدن کسیرہ لا مقدو عدم ولا ممنوع اللہ فرما دینے ایمان والے ہو اے سجعت والے ناما امال لین والے اے اوہ لوگ نے اصحاب الیمین کہ جڑے اے بیریاں دے درخت اونگے گنے سائے اونگے اللہ دینے نعمتاں حاصل کر دے اونگے اور ایسی نعمتاں استعمال کر دے اونگے وفا کی حدن کسیرہ اللہ نے اوتے ایسے ایسے بگاہ تیار کی دینے بے شمار باگات نے دنیا تاتا اور طریق ہے اے دنیا دے اندر اگر بندے نو نعمتاں مل جانے وافر نعمتاں مل جانے اے بندے نو سرمایہ بھی مل جائے بندے نو دنیا دا کروڑاں دے ارباں مل جانے لیکن ہمیشہ رہنوالیاں دنیا دیا نعمتاں نہیں یادے اے بندہ دنیا تو ریلت ہو گئے ہے نعمتاں بھی ختم ہو گئیاں یا اللہ نے پیسہ دے بڑائی عطا کی تائے بندے نو ایسی بیماری آ گئی ہے بندہ نعمتاں کھانا جو کا نہیں بندہ نعمتاں ہنڈانا جو کا نہیں لیکن جنتیاں نعمتاں فرمایا وفا کی ہاں دن کسیرا لامک دو عطیم والا ممنوعا اللہ فرما دے نے اے ایسے ایسے بگات میں رب نے تیار کی دلے لامک دو عطیم والا ممنوعا نا انسان و نا نعمتاں تو روکے آ جائے گا نا نعمتاں جنتیاں ختم ہو گئی نا روکے آ جائے گا نا او نا نعمتاں اندر قلت آئے گی او نا نعمتاں اندر نا گمی آئے گی اور ایک حدیث سولو مسلم دی امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنو عدیث دی راوی آقا فرما دے نے آسمان تو ایک منادی کرنوالا منادی کردہ ہے رفدہ فریستہ منادی کردہ ہے کعالیو نا دی منادن منادی کرنوالا منادی کردہ ہے دیکھی کہندہ ہے اے فریستہ چار گلن کردہ ہے چار باتاں کردہ ہے پہلے نمبر دے اِنَّ لَكُمْ اَنُ تَسِقُوا فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدَا او جنتیو جدو دوسری اللہ دی جنتے چاہ جاؤگے اے ربنات اندر آگے پھر دوسری قدی بیمارنی ہونا ہمیشہ سیت مندی رہنائے بیماریاں نہیں آنگیاں پریشانیاں نہیں آنگیاں اے تُجھے نمبر دے رَحِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُو فَلَا تَمُوتُوا عَبَدَا او سِعَالَ كُوْتِيا حاصل کر لے رب دی جنتے سوال کر لے رب گولو آقا فرمام دے منادی کرنوالا منادی کردہ ہے او جنتے امدران والے ہو اے منادی کرنوالا منادی بیع کردہ ہے اہندہ تو تُسھی موت نہیں تنو آئے گی جنت اندر تُسھی فوت نہیں ہونا بلکہ اللہ موت نو تم بے دی شکل دے کے زبا کردے گے اے جنت اندر آنوالے ہو تے آنوالی ہو اللہ دی تر وہ اعلان ہو جائے گا اہندہ تو تُسھی فوت نہیں ہونا ہمیشہ زندہ رہن آئے ہمیشہ ایشاد رہن آئے جی تیجھے نمبر دے وَهِنَّا لَكُمْ أَنْتَشِبُوا فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدَا او جنتے چھ آنوالے آ اے جنتے چھ آگے آئے ہمیشہ تو ہمیشہ تُس جوان رہن آئے بُڑا ہونا ہی نہیں اے بزرگانے میں اُتھے یا گو جانائے اے بزرگانیوں تِنوں جوانوں ہو جانائے او جوان ہو جاؤ گے بلکہ حدیث اندر موجود ہے میرے آقا علی سلام فرمان دے جنتی اللہ دی جنتیں چلے جانگے بابا جی آدم علی سلام دا قد مل جائے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علی سلام جیسا حسن مل جائے گا عیسیٰ نبی جیسی جوانی مل جائے گی میں محمد جیسا اخلاق مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے چوتھے نمبر دے اے منادی کرنوالا منادی کر دے وَإِنَّ لَكُمْ أَنْتَنْغَمُ فَلَا تَمَعْدُ عَبَدَا وَإِنَ لَكُمْ أَنِلَا جَنَّ لَكُمْ أَنْتَنْ لَكُمْ أَنْا لَا میں شاہ رہنمائے ہوتھیں بیجو بزرگو کیوں ٹپنڈا ہے دوسری حدیث اجمنہ بیجو کنی وری سمجھا ہے دوسری جگہ بندے ہو سارا مسیح تر ٹپنڈا ہے بیجو جتے جگہ مل دی کبیرہ گناہ ہے سمجھے کرو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آئید ہے جنہیں پہلی صاحب پہلے آئید ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر انسان دے خاص دے مطابق رب اوہ کو جی عطا کرے گا جو بندے دے مہن دے اندر ہے جو بندے دے خاص ہے کہ اللہ اے اے چیز میں نوچائی لیے رب اوہ کو جی عطا کرتا روے گا بندے دی خاص دے مطابق بندے دی تبا دے مطابق اللہ دی جنت دے جو اے کچھ لفدہ ہوئے گا اے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے والکم فیہا ما تشتہی انفسگ میں والکم فیہا ما تدہون ایمان والے ہو منگو اللہ کلو جنت سوال کرو رب کلو جنت اللہ امہ اینا نہ سوالو کفی جنت الفردوس اللہ کلو جنت سوال کرو جنت الفردوس سوال کرو اللہ فرما دینے والکم فیہا ما تشتہی انفسگ میں والکم فیہا ما تدہون اور لوگو جنت جبوں کو جلبے گا جو بندے دی خواہ سے جو بندے دی تباہے میرا رب کنہ جنتیاں لل پیار کرے گا اور جو ماں پینڈی خواہ سے ہوئے گی جو سیال کو ڈیا تیری خواہ سے ہوئے گی رب تیری خواہ سے مطابق ہے ہروں نعمت نو جنت جھ عطا کر دے گا جو منگے گا ربوں کو کجھ عطا کر دے گا جو منگے جاؤگے اللہ کو کجھ عطا کر دا جائے گا دے جنتیاں پھر نعمتاں اے دنیا دے اندر وقت آمد ہے اے میرے پائی نعمتاں اندر فروت اندر کلت آجم دیئے اناج اندر کلت آجم دیئے لیکن سیال کوٹ والے آ اور جنتیاں نعمتاں اندر نہ کلت آئے گی نہ فاقہ آئے گا جنتیاں نعمتاں نہ ختم ہنگیاں نہ روکیا جائے گا نہ ٹوکیا جائے گا جو تیرے دیل اندر آئے گا جو دیل اندر خواہش پیدا کرے گا حج دیل اندر وسوسہ پیدا ہوئے گا تیری طباد مطابق میرا رب و نعمت پہلو ہی عطا کر دینے یار کیسی جنتیں انہوں حاصل کرنواتے ساڑی کینی کو محنتیں اور تیاری کر لیے پائی بلکل آخری ایام نے اور نعمتاں میرے تونے واسطے نے رب نے تیار کی دینے حاصل کر لو محنتاں کر لو مشتتاں کر لو راضی کر لو اپنے خالقوں مالکنوں اور جنتیاں نعمتاں ختم ہنوالیاں نہیں بلکہ حدیث اندر موجود ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا مشنا دے احمد دے امدر سحی روایت دے آقا علیہ السلام سلات القصoir پڑھا ہے سن سورج گرہن لگیا دے آقا علیہ السلام نماد پڑھا ہے نماد پڑھا دے توجہ کرے اجھے کل سنوا لی نماد پڑھا دے امام دے صحابہ نبی علیہ السلام دی امامد امامد آقا علیہ السلام دے پیچھے سلاعت القصو پڑھ دے جا رہنے نماد دے دوران میرے تاٹے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اینج آگے بڑھے اپنا ہاتھ آگے کی تائے اینج محسوس ہوئے جنہیں نبی علیہ السلام کوئی چیز پکڑن والے نے اے پاٹا ایمان تازہ ہو جانے تسیب تک نے میرے والسیال کوٹیا اے گنے گار دعا کرے گا تیرے واسطے امام کائنات علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے صحابہ کیمدے نے ساٹے دل اندر خیال آیا جنہیں نبی علیہ السلام کوئی چیز پکڑن والے نے نماز ہو جاندی ہے ہسی پوچھنے ہم حبوب سونے ہاں تسیب آگے بڑھے اینج اللہ قداسی کوئی چیز پکڑن والے ہو پھر پیچھے ہٹ گئے تے میرے توڑے مصطفی علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آپاں میرے سامنے جنت پیش کی تھی گئی ہے میرے سامنے جنت پیش کی تھی گئی تے میں جنت امن رہے اے انگوراندیاں بے لاوکھیانے جنت دے اندر اور سونے اور دنیا دے اندر کئی ایسے مانے تھے مدور جنے پل خرید نہیں سکتے اور کیونی تمہیں نت کردہ کیونی جنت پل کھاندہ حق دار بندہ آقا فرما اندر میرے سامنے اللہ نے جنت نو بیس کر دی تا گئے آئے تے میں جنت دے اندر ایک خجوراندیاں بے لا دیکھیانے تے میں خجوراندہ ایک گچھا پکڑن لگا تے میں اپنا ہاتھ نیچے پیچھے کر لے آئے تے نال میرے آقا فرما اندر اے میرے صحابہ اگر میں خجوراندہ ایک گچھا پکڑ لگا جنتی قویل دی خجوردہ ایک گچھا میں پکڑ لگا ساری زندگی دوسی کھاندے رہندے گچھا مکنائی نہیں سی گچھا نہیں سی مکنا ساری زندگی کھاندے رہندے تا قیامت کھاندے رہندے لیکن وہ جنتی پھال دا گچھا نہیں سی مکزا گتا روزہ داروں اے جنتان رب نے دی 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 آنے روزہ داروں اے نعمتان رب نے عطا کر دی آنے کیونی میں تے تسی میند کر دے کیونی میں تے تسی اللہ گلو سوال کر دے اللہ اے گنے کار اے ہی سوال کر دے مگر اب گلو اللہ روزہ دے رکھے نہیں اللہ جنتان تم عطا کر دی آنے یہ در امہ ہوتا ہے جنت داخلے مل جانے اے جنت جنتی آنے مطا بلکہ میں تانوں صحیح ہیں دی رویت سناما بخاری کے مسلم دی رویت اور تاڑا ایمان تاڑا ہو جائے میرے تاڑے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مومن بندے وہاں سے جنتی آنے مطا تیار کر دی دی آنے کیسی آنے جنتی آنے مطا نے فیہ مالا اینن رہت والا خزنن سمیت والا علا قلبی بشرین خطر آقا فرما منہ نے جنتی آنے مطا ایسی آنے جیڑیاں نے مطا فیہ مالا اینن رہت جیڑیاں نے مطا دنیا دی کسے اکھنے ویکیاں ہی نہیں جنتی آنے مطا دنیا دی کسے اکھنے ویکیاں ہی نہیں والا غزنن سمیت تینا کسے کرنا نہیں اونا نیمتانے بارے سنے والا علا قلبی بشرین خطر تینا انسان دے دل اندر اور خیال پیدا ہو سکتا ہے میرے آقا علی سلام نالے نیمتان تا تذکرہ کر رہنے تینا لے رب دا قرآن پڑھ رہنے تا تجاوہ جنوبوں میں انیلمزاجی یدون ربوں میں خوفوں و تمہاں غمی ماں رزکناہم یرزکون فلا تالم نفسوں میں ماں اخیلو من قرآنی آئین جزا ام بی ماں کانو یا عملو نبی علی سلام نالے نیمتان تا تذکرہ کر رہنے نالے میرے پڑھ مصطفی علی سلام اللہ دا قرآن پڑھ رہنے لوگوں نیمتان حق نے وہ نیمتان مل جانگیاں حاصل کرو نا نیمتانو وہ تادت سہابات اونا نے جنت نو حاصل کرنا وہاں سے سب کو جو چھاٹ دیتا ہے اپنا تن من تن قربان کر دیتا ہے تے خواہش ایسی اللہ دنیا دی ہر نیمت چلی جائے لیکن اللہ کے آمدیاں نیمتان تو محروم نہ کریں اللہ تم ہی سوال کرے اگر اللہ دنیا اندر تے زندگی گزر جانی ہے لیکن سونے یا ربا قیامدیاں نیمتان تو محروم نہ کریں اللہ قیامدی ہر نیمت آتا کر دیں تے اگلی گال جدو اللہ نے نیمتان دیتی ہیں جنتیاں حدیث اندر موجود ہے دنیا دا سب تو دکھی ترین بندہ جن نے دنیا اندر سوخہ حاصل ہی نہیں کیتا اللہ فرشتیانو کہنگے اینو جنت ایک گوتا لگاؤ یعنی جنت دے بار لیں سیدھی ایک سیر کرواؤ اندر نہیں گیا بار لیں سیدھی ایک چکر لگایا ہے رب قل آجائے گا اللہ پوچھے گا بندے آدھا سے دنیا اندر کنے دوکھ اٹھائی آدھا ہے اللہ ہا جیتے جنت باروں وے کیے دنیا دے سارے دوکھی بلا دے میں نو دوکھ پہنچی ہے ہی نہیں تے جیتو بندے نے اندر داخل ہونا ہے تے او کیا بہار آنے جانا ہے نا اندر انشاءاللہ اب بولو یار جانا ہے انشاءاللہ ہجی جانا ہے میں جڑی کل کر رہا ہم اگلی کل سن لو اے جنتی آنے مطاں کیسی آنے اے حدیث پور سن لو بخاری مسلم دی امام کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طاعت محبوب نبی علیہ السلام فرمادے نے محبوبے کی بریاء فرمادے نے آقا علیہ السلام فرمادے نے ایسا کرو جڑا پہلا جنت چجائے گا جنتی پہلا کرو جڑا مقدم ہوئے گا اللہ دی جنت اندر سیال کوٹیوں میں دعا کرما لگا بڑی بڑی اللہ اے جن نے آئے نے تیرے بندے اللہ جنیاں یا نے تیریاں بندیاں اللہ اے اس پہلے گروہ ویچ سانوں بھی شامل فرما اللہ اے پہلے گروہ دے اندر سانوں گونے گاروں بھی شامل فرما دیں اے بڑا اچھا تے سچا گروہے گا بڑا اچھا تے سچا لش کروے گا آقا فرمادے نے جنتی اندر جڑا پہلا لش کر جائے گا پہلا دستا جائے گا پہلی جمع جائے گی سورہ دو میں اللہ سورہ دل کا مری آقا فرمادے نے اندر چیرے اینج چمک دے انگے جنے چود میرہ دا چند پہ چمک دائے اللہ سانوں سارے اندر ناچھا شامل فرمادے تو آڑی شبہ آن اللہ ٹلی ہے بھائی کچھ ہی کیوں آگئی یہ تھے ٹلی شبہ آن اللہ بندی نہیں تو انہوں پتہ میں رات ایک مٹ نہیں شتا جل سے دے شاں چار پنچ کیٹے دا سفر فیصلہ بعد اللہ پروگرام پھر آیا اے فجر دی نماز ہی میں رستے موترے اندر ہوئی ہے تے میں فجر دی نماز تو بعد کوئی دو کیٹے شتا پھر جمعہ دی تیاری تو تسی ویلے بے کتنی نا تھکنا یہ موضوعی ایسا ہے کہ ہر غلطے آمین ہو نہیں ہے کہ اسی لینی جنت اور مومن مسلمان تھا تھے ٹارگٹ حدفی اللہ دی جنت ایسے واسطے اللہ جڑا پہلا گروئے اچھا تے سچا گروئے اللہ سانو سارے انو شامل فرما اللہ سب نو شامل فرما اللہ اچھا تے سچا گروئے اللہ اکبر کبیرہ کتنی عالی اللہ پاگنے اے جنت تیار کی دیا نے کیتی رب تیرے لئی جنت تیار آجا آجا کارل اللہ نال پیار کیتی رب تیرے لئی جنت تیار آجا آجا کارل اللہ نال پیار اچھے اچھے سوڑے سوڑے کونٹھیا محل خدمت لئی تیرے گل مان پل پل نے کیتے سیب کیتے کلا دے کیتے انار آجا آجا کارل اللہ نال پیار کیتی رب تیرے لئی جنت تیار آجا آجا کارل اللہ نال پیار شید تیرے کارل شراب تیرے پین لئی شراب شید تیرے کان لئی شراب تیرے پین لئی ریش میلے باز تیرے گل پین لئی ریش پین لئی ریش پین لئی خار کی تیر رب سونے چاندی دے تیار آجا آجا کارل لئی لئی تیرے لئی لئی جن لئی رب نے جن لئی جن شراب سواریاں اٹھن لئی کوڑ او تیریا سواریاں لے کے تین مارن جنت او ڈھاریاں لے کے او تین مارن جنت او ڈھاریاں او میں کہا تُو خوش ویخ جنت دی بہار آجا آجا کارل لئی تُو اللہ نال پیار کی لئی رب تیرے لئی جنت تیار آجا آجا کارل لئی تُو اللہ نال پیار جنت دیا کوٹھی مارن راب نے او تیر تیر بہار سواریاں اڈن والے کوڑے تیر کیا سواریاں خوش گوار موسم بندہ کرو باہر نکلے گا جنت دے اندر تھنڈی تے مٹھی ہوا چلے گی اور جنت دے اندروں جنت تھنڈی دے مٹھی ہوا اندھے چیرے نل تکرائے گی راب اندھے چیرے دا حسن دبالا کرتا جائے تے پھر اوٹھے بھی یہ معاملہ اوٹھے کوڑے دے بیجن انشاءاللہ میں دے میں کہنا چلو جی میں سیال کوٹیاں اوٹھے بھی ملاء بندے نے اپنے زین اندر خیال رکھے کوڑا آ جائے گا بیٹ جائے گا چک جائے گا بندہ شوار ہو جائے گا تے کوڑا پرواز کرے گا رب کعب آدی قسم تو ہوائی جہاز دیا سوار بول جائے گا جو اللہ نے جنت سوار دی اندر لذت سکون رکھ ہے حاصل کرو سوار آسل کر لو نعمت اللہ اکبر قبیرہ میرے دوست آو نا آکے میں چل دا جا 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 جنت دی نعمت مہار جنت اللہ دی جنت چلے جانگے جنت اندر جانگے جنت اندر تران تران دے کھانے بھی ہونگے تران تران دے مشروب بھی ہونگے تران تران دے فروت بھی ہونگے تے آقا علی سلام ورماتے نے گخاری لی الواد یا کولو حلل جنہ اے جنت دی جنت اندر کھانے بھی کھانگے فروت بھی کھانگے مشروب بھی پینگے اگلی گل میرے توڑے مصہ علی سلام نے برمایا اے جنت اللہ دی جنت اندر کھانے بھی کھانے بھی پانی بھی دے کھانے آگے آقا فرواندے نے میرے صحابہ لیکن جنت اندر نہ پیخان آئے گا نہ پیشاب آئے گا نہ پل گم آئے گی نہ تھک آئے گی نہ پیخان آئے نہ پیشاب نہ پل گم آئے سحابہ کہنے محبوب زونے آئے پیر دس آئے آپ دے فرمارے جنت کھانے بھی کھانگے پانی بھی پینگے لیکن محبوب زونے آئے پھر کھانا کھدر جائے گا پانی کھدر جائے گا میرے توٹے مصطفی علی سلام نے فرمایا آقا فرما دے میرے سیاب آئے جنت جنت اندر کھانے بھی کھانگے مہوں پینوں دل لگا کے سنا نوجوان مدرگوں دل لگا کے سنا واللہ میں تیری جنت یا نعمت تو اے صاحب کو جو قربان کر دی ماں یہ نیا نعمت میرے رب نے عظیم تیار کی نیا نے آقا فرما میرے میرے سیاب آئے جنت جنت اندر کھانے بھی کھانگے پانی بھی پینگے میں خانہ پہ شاہ پہ بھل گمدی آئے گی سونے آگ کھانا پانی کدھر جائے گا میرے آقا برمان دینے جنت اندر ڈکار آئے گا کھانا حضم ہو جائے گا پسینہ آئے گا پانی حضم ہو جائے گا آگ آگ اگلی گال پھر اے توجہ کر میرے وال زرات چکو نا ماشاء اللہ جنت روزہ لگیا ہے میں لو یہ رات نہیں بھلے جنت لگے گا رازی بھی تو ہوئے گا انشاء اللہ تمام عمال جو باہد نیکی روزے والی اللہ فرمان دے حدیث پدشی مابوب علی سلام نے بذات فرمائی رب فرمار رہے کہ اے میرے بندوں روزہ تسی میری رضا باز سے رکھ دے روزے دا عجر میرے فرشتے نہیں لکھ سکتے میں رب آم دے آگ رب نے عجر دے نیک کبر آیا نہ کرو اے ہون مقدران گرمیاں دے مقدران پانی دم ہو جائے گا جیڑی میں گل کر رہی دنیا دے اندر اگر کسے نو ڈکار آئے تے سمیل آنگی جنت اندر ڈکار آئے گا خوش بھو آنگیاں اے دنیا دے اندر میں نو پانو پسین آئے پسین اندر سمیل آنگی لیکن سیال کو ڈوال لیکن میں نبی علی سلام نے فرمایا جنت دے پسین دے وچو مشک تے کسوری دیا خوش بھو آنگیاں اللہ اکبر کبیرہ اے جے نعمت اے راب نے تیار کی نواز دے کی تی جن آنگی راب دا قرآن آو آد آمد آنگی وشی کل لذی نت کر رب محل جنت سمار آنگی پھر پڑھلو آنگی بار والے بھی پڑھلو آو جتھو تک نظر جاری دوشی بھی پڑھلو فرمایا وشی کل لذی نت کر رب محل جنت سمار آنگی حتی اذا جواب وفتیت ابواب وکال لهم خزنت سلام علیکم سلام علیکم تیب تم فد خلو خوال دین اللہ فرماد نیمان والے اے متقی لوگ جڑے دنیا اندر اللہ تو ڈرن والے نے حلال جنت دی سمار آنگی در گرو اللہ دی جنت جان گی اے جس سمجھ لو اے جم مسجد محمدی جنہ سٹیڑھی ہم اندر آن والے اے اسی سارے اکٹھے جنت جہ جان آنگے انشاءاللہ جن اللہ تیری ذات سن رہی ہے اللہ ساڑھے خاندان ساڑھا حسب نصر ساڑھی عمرہ ساڑھا نام جان اللہ گوا جا اسی سارے تیرے سوال کرنے اللہ سی تیرے جنت بھی جڑی سب تو جنت الفرداؤ سا حق دار بنا اللہ نے قرآن ناظر فرمائے اے گروہ در گروہ جنت اللہ دی جنت جان کے سارے جمع 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 حتی ایز جا جا وفتی اد وفتی وفتی وکاللوم خزنت وکاللوم خزنت وکاللوم خزنت سلام علیکم سلام علیکم دیب تم فت خلو خوالدین اللہ فرمائے نینے جی دو کرو در کرو آنگے رب جنت دروازے کھول دے گا تے جنت دروازے یا تے میرے فرستیاں دیا 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 توجہ انسان رب نے تینوں کنا مقام دیتا ہے جنت دروازے خانے دے جنت دروازے یا تے رب دے فرستے کھڑے نے تے جی دوں ایسے آل کو دی اللہ دی جنت جان دے ہوا گے سارے رب بے فریز نے اے جنت دیا نو سلام پیس کرنگے سلام ان علیکم سلام ان علیکم سلام ان علیکم تیب تم ود غلو خالدین اے بریتے کہنگے جنت دیو تنو سلام دیو آج اللہ بھی جنت جنت جداخل ہو جاؤ جنت جداخل ہو جاؤ جنت جنگ 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 میرا رب بھی جنت سلام پیس کرے گا آئے مولنی پیائے جائے گا اور یار تیرے روز مولنی پیائے جائے جی دو کائنات خالق مالک اور جس رب نے ساری کائنات بنایا ہے ساری کائنات نظام چلایا ہے اور جس رب نے سات آسمان بغیر سہارے تے خستون تو کھڑے کر دی تے اور رابج جنت سلام کرے گا تھاٹھنی بات جائے گی آئے آئے اللہ قرآن کھڑھنی کھڑھنی کرتا ہے اللہ نے حلامت رکھیں ہے کہ نہیں رب دا قرآن فریشتے بھی سلام کہن گے تے حق نبی علی سلام سلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن ناظر فرمایا ہے رب بھی سلام کہن گے سلام قول مر رب الرحیم رب دی پر وہ سلام ہو جائے گا اللہ اکبر قبیرہ جنت جند میں ہمیشہ جوانی جنت جند میں محیدی میں مانی جنت جند شراب تہورا جنت جند میں پاکیز آنے ہو رہا جنت جند میں سونے جانی دے بردن واس بہان اللہ اے مومن او بردن او جنت جند ویچ پہاری پہاری اے جملہ رب دے فردل میں آپ بنایا ہے او جنت جند ویچ پہاری پہاری تب جو تکاوٹا ختم ہو جان اے رب خم دور کر دے گا او جنت جند ویچ پہاری پہاری او جنت جند ویچ اللہ دا دیدار رب نے دیدار بھی کروا دینا سبحان اللہ اللہ نے جنت یا دیدار کروانا ہے اور جیسا رب انہوں ساری زندگی پوچھ دے رہنا ویخلوس خالق مالک رج کے میں گھو اللہ اپا یو اصل کریے جنت دنیا آرز ہمیشہ رہن والی اگلی مصطفی علی سلام نے برما جنت اللہ دی جنت چلے جان گے رب سوٹے دے چاندی دے برطن عطا کر دے گا اے جنت دی جنت چلے مطا کھان دے اوڑ گے تے نال میرے آقا برمندے نے یو سب بہون اللہ بکر دوں عزی آقا برمندے اے جنت دی اللہ دی جنت چلے جان گے تے او تے نال نیمت کھان دے اوڑ گے نال صبح و شام اللہ دی پاکی بیان کر دے اوڑ گے تے جنت نماز تو چھوٹی ہو یعنی اے دنیا اندر ہی پار لو جنت نماز آن کو نہیں پڑھ نیا جن جن نیمت نیمت زندگی دے کپال دا نہیں پتا تے پانچ نماز ہی بار یا ہو گئی آن دنیا اندر ہی پڑھ نہیں آن جن جو پروٹو گول آتا ورمانے بڑے ہی آلہ چلو میں گالم و کاند جام او چاند دے اور آپ جنت دے چاند ایک دو وظیفے دس آگر چاند اللہ جنت محال تیار کر دے جنت محال تیار ہو گیا جڑا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑ دے چار تو پانچ منٹ لگ دے اللہ پڑھ دی توفیق دے اے جنت کی نواز تیار لے اے حدیث بخاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو فرمان دے امام کائنات علی سلام نے فرمایا اے اہل جنت جنت جان جن بالا خان راب نے ہوچے محال بنائے بالا خان امام کائنات علی سلام نے فرما او بالا خان جن چمک دے اونگے جو مشرق تو لے مگر تا اے اسمان دے فلق ستار چمک دے اللہ اکبر قویرہ آن دے مغوب سونے آن پھر او جن اچھے محال نے ہوتے انبیاء دے اونگے راب نبی یا دے گا جتے سادھی پہنچ ہوئی کوئی نہیں راب نے نبی یا دے میرے تا مصطبی علی سلام نے جڑی کل کئی محال لینا چان دے سی حال کھوٹی ہوتے آقا علی سلام نے برمایا آقا برماندین بلا والذی نفسی بھی یا دی رجال آمن بلائی وسط کل مرزلین آقا برماندین نہیں نہیں وہ محال سی رب نبی یا نہیں لبنے بلکہ میرے آقا برماندین رجال آمن بل آمن بل ہر اس مرت عورت نو محال لب جان جن آمن اللہ بخت آئے راب دی تو ہی تے پھر شرق نہیں کیتا انہیں اپنی جبیں جھکائی تے رب کے جھکائی انہیں جبیں غیران دے نہیں جھکی فرمایا آمن بل اللہ جڑے اللہ دے پکا دے سچا ایمان رکھن وَسَدَّقُ مُرْسَلِين تے نبیان دی تصدیق کروالے رب ایسے محل عطا کر دے گا اللہ سب نو دے دے نبی علی سلام نے کوہر حدیث آپ نے فرمایا جڑا دنیا اندر اللہ نے کر دی آپ یاری کر دا رب دا کار بنا دا رب نے جنت بنا عادی تا اچھا دنیا دے اندر اگر ایسی چند روپے پیسے خرج کر کے جنت دا محل جس بار نبی علی سلام نے فرمایا گارہ کسدوری دا اٹھان سونے دے چاندی دی چاندی دی گلوان اڑھ گے اور چند روپے خرج کرو اور رب جنت دا محل دے رب کعب دی قسم انسان پتا چل گئے اور دنیا دا سارا مال اللہ دے را ویچ خرج کر کے دے وہ رب دی جنت دے اندر محل حاصل کر لگے اتنا اعلی محل آقا فرما دے من بنا لیللہ مسید بن اللہ لہ بیت نفی جن محل ہو ننو لپے جن دنیا کئی ایسے کار بنانا چاہ دے جن نے راب دے کار بننگے نمازی بدنگے عقیدہ ملے گا اللہ اے میرے آتندر قرآن اللہ تیرا گنے کار بندہ ربانی بنا نیوی بنانا چاہ اللہ میرا جذبہ میں پیٹ کے پڑھا ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھا میں فہم قرآن بنانا تے قرآن تے حدیث تی تلیم دیما لوگانو رج رج قرآن سمجھا لوگانو پیغمبر لی سلام تا فرمان سنا اور میں تا ٹھے کلو دعا کروانا چاہ اللہ میری ماں دی خواہش نو پورے ہاں فرما دے اللہ خواہش پورے ہاں فرما دے اللہ جو تیرا گھر بنانا چاہ اللہ جیسے جگہ تے تیرے کاردی ضرورت اللہ مدتا فرما تیرا تو ہی دا مرکز بن جائے اسی پورے ملک اندر جانے جتے رابدہ کاربان جائے رب کعب عدی قسم نمازی رب آپ ہی تیار کر دے بناو رب دے کار بناو جتنے بنے جم دے اور پائیو دنیا دا مال و در فانی ختم ہو جائے گا اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں دی عظمت و قربان جام کہ جنان نبی علی سلام نے کم و پیس دنیا اندر ستائی مرتبہ جنت دی بشارت دی جی جناب عثمان رابدی کو لینہ ہے ایک ایک کافی والا اپنے ذات و ایک روپیہ بھی میرے تیار سو بندے نے آج ہاتھ کھڑے کرنے نے چھے می نیدہ ٹائم میں لے آئے سو بندہ کہ جڑا اس جنت کار بنانا چاہتے ہو اور مرکز دی و دی تشی ہاتھ کھڑے کرنے انشاءاللہ جب تک ربانی زندہ وفا کرو گئے انشاءاللہ اللہ جمعہ پڑھا روے گا پانچ ماں سال میرا رب فضل رحمت دی نال لوگ جانتے نے جو میرے محبتہ کرنے والے میں اپنی ذات سوال نہیں کی تھا نہ کرانگا جو دن دی بسم اللہ پڑھ کے چلا جانا لیکن اللہ سو بندہ ایسا جو جمعہ توباد میں ملے ایک ایک کافی والا سو بندہ جو میرے مرکز واسطے میری ماں نے دعا کی لاغے حضرت بلال نے اپنے ہاتھ دے کپڑا پکڑے بی بیاں نے سو نامی لا چھڑے کہ اسی جنت چانی راب دی جہنم تو بچنا چاہ دی دس اُدھے عورتہ وعدہ کرنگی ایک 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 لا خرپیہ دیاد آنگی سو بندہ سو بندہ انشاءاللہ میں لہور تو لانگا اور اللہ دے فضل رحمت دینا میں اپنے خرچے دے اندروں پانچ لکھ روپیہ انشاءاللہ پہلے میں وعدہ کرنا پانچ لکھ روپیہ میں اس مرکز دی باز اللہ دے فضل رحمت دینا میں دے آنگا باقی دوسری وعدہ کرنا کوئی ہے آتو چکن وعدہ انہیں پتا لاک جاندہ جاندہ چکو آت اور کوئی دو چار مہینے لبن گئے ماشاءاللہ اے پاہینے اے پاہینے اور ماشاءاللہ بیگ صاحب تسی نہیں چک رہا ہے تسی نا چکیت میں چکا دینا انشاءاللہ اے سارے ساتھی کنیات کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ دے فضل رحمت دینا مرکز بنیاد دے نام لکھیا جائے گا اور پائی دو تینمی نیدہ ٹائم اس مہینے دی اندر تسی ادا کر سکتے ہو نال ساتھی بھی ملا سکتے ہو اے جمعہ تو بعد اپنا نام لکھانا ہے اللہ دے فضل رحمت دے نال رب قابا دی قسم میرے ہاتھ اندر قرآن اے مرکز حضرت میا نظیر رحمہ اللہ نے اس مرکز دی اخلاص دے تقوی دی بنیاد دے اللہ دے فضل رحمت دی بنیاد رکھی اس مرکز دی آپ یاری واسطے ربانی دا تن من دن قربان لیکن میری ماں دی خواہش میرے پائیوں میں رات بھی گاڑی چلا رہے ایسا تحجد تیم دے میں دوامہ کر رہے ایسا اللہ میں پیسے ادا کر میرے میں اپنی ماں دی خواہش رکورہ کرنا چاہنا اگر اللہ دو دین ادا کی تیم پڑھنا چاہنا اے سو بندے رہے جمعے تو بعد اپنا اپنا نام لکھان ہے انشاء اللہ اللہ دی پھر مرکز تیار ہوئے گا تانو فیزر کروایا جائے گا تانو دل باغ باغ کھے اُتھے عورتہ ماں سے لیدہ تلین دا انتظام ہوئے گا پانچویں پریمری پاس بچہ یا بچی لیا جائے گا تین سال دے اندر میڈل بھی کروایا جائے گا تین سال دے اندر حفظ بھی کروایا جائے گا سارے دوستان پیار کرنا اور نام لکھانا آخری ملے گا کی امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے جڑے خرج کرن والے پھر رب نے ملک میں پانے جنتیم در محل بڑھ گئے آقا فرمان میرے بخاری دی روایت میرا توڑا رب جنتیان الہم کلام ہوئے گا جنتیان رب گلا کرے جنتیان رب ہم کلام ہوئے گا جنتیان رب گلا کرے گا اللہ جنتیان الہم کلام ہوئے گا تے سارے جنتی کہن گے انشاء اللہ ازا کمان گے اللہ جی عزی حضر رب دی تر وہ اعلان ہوئے گا میرے بندی ہو میرے جنتی بندی ہو تے بندی ہو حال رزی تم سارے جنتی جواب دی اللہ سونے آجی تے راضی اللہ سی تے خوش جنتی مل گیا جنتی نعم تا مل گیا لیکن اللہ دی تر وہ اعلان ہوئے گا میرے پاڑے مصطبع علی سلام نے فرما راب دی تر وہ اعلان ہوئے گا میرے جنتی جنتی عالی نعمت عطا کرنے والا جنتی اچھی تے سچی نعمت عطا کرنے والا ما نعمت اللہ سوڑے اکیڑی اللہ دی تر وہ اعلان ہو جائے گا سوڑا ہلو آہ 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 رب دی تر وہ اعلان ہوئے گا میرے جنبیو میں پاڑے تے راضی ہوگئے آہ میں رب پاڑے تے خوش ہوگئے آہ ایندہ تو بعد جنت اندر جو مرضی موجہ کر دے رب میں رب قدیو پاڑے تو نراز ہو نہیں میں رب پاڑے تے خوش ہوگئے آہ پاڑے اللہ دی رضا مل جائے گی وہ سارے اعلام مغفیر دی میر رب گم جنت نار سما و ال حر دے ہو عدد للمتا کی این این نعمتہ رب نے جنہ جنتہ مل گیا رب نے عطا کرنیا نے واللہ بللہ تلہ اگر صحابہ دی شیرت پڑے آجائے رب قابہ دی قسم سب کو جو لٹا دی تا اون نے دنیا دے مال تی اپنیا جان دے نال سعودہ ہی رب اللہ مال بھی تیرے رستے اے جان بھی تیرے رستے بس جنت چاہی دی سادھا بھی ٹار گڑ اللہ دی جنت ویچ جنت آج نظار ہونگے او تی رحمت آج جل دے فوار ہونگے گنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیش رہن لئی جابانی ہوئے گی زیک مچھی دے لذیذ دے قرار ہونگے بیچی جنت آج بے نظار ہونگے داڑی موچھ کول شکل بے نیاد ہوئے گی حسن یوسف دا دا دی آباد ہوئے گی بطی شال لاند جوان او تی زار ہونگے بیچی جنت تانے عجب نظار ہونگے خاند ون دے سون او تے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاند محل ہونگے کس توری والے لگ ویچھ گار ہونگے بیچی جنت تانے عجب نظار ہونگے ودون مطانے او تے لیرہ بیرہ ہونیا تو تشید تے شراب دیا نیرہ ہونیا غیل مان ویچ خدم تا کھل آر ہونگے ویچی جنت تانے عجب نظار ہونگے بڑا پیارا جملہ او کٹا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دادی دار ہوئے گا کٹا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دادی دار ہوئے گا او تھی رب نو بہ بے جنت سار ہونگے بیچی جنت تانے عجب نظار ہونگے اللہ میں مسافر دی دعائے اللہ نا جنت دا حق دار بنا دے اللہ تیرے کلو جنت دا سوال کر رہے سانو سارے انو جنت دا حق دار بنا آخر دوانا الحمدللہ رب العالم